اِنَّمَا عِيدٌ لِمَن قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ سِيَامَهُ وَشَكَرَ قَيَامُهُ وَكُلَّ يَوْمْ لَا تُعْصَلَّهُ فِيهِ فَهُوَعِيدٌ آپ کی خدمت میں ایک فرمان مولا متقیان کا تلاوت کیا گیا اس فرمان میں امام شاعت فرماتے ہیں اِنَّمَا عِيدٌ صرف اور صرف عید اس کی ہے لِمَن قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ سِيَامَهُ اللہ جس کے روز قبول کر وَشَكَرَ قَيَامَهُ اور جس کی عبادتوں یعنی کہ قیام یعنی کہ نماز ایسی ہو کہ خدا اس کی قدردانی کرے شَكَرَ قَيَامَهُ یہ امام کے فرمان کا پہلا حصہ اور پسے منظر میں آتے ہیں کہ یہ مولا کائنات نے یہ جملہ کا رشاعت فرمایا باس کہتے ہیں یہ امام علیہ السلام کے باس خطبہ عید کے حوالے سے پیغام ہے پھر آپ کو یار دلاؤں کہ زمانے صدر اسلام میں اللہ کے رسول کے زمانے سے یہ بات تقریباً رائج رہی شروع میں کہ جو صاحبان اقتدار خلیفہ اور حاکم ہوا کرتے تھے وہ نماز خود پڑھاتے تھے اور خاص طور سے عید کی نماز ہو بقرائید ہو جمعہ کی نماز ہو امام علیہ السلام نے عید کی نمازیں پڑھائی ہیں البتہ مدینہ منورہ میں پڑھانا ذرا مشکل ہے البتہ آپ نے کوفے میں قیام کے دوران عید کی نماز پڑھائی ہے اب آیا یہ فرمان میرے مولا کا کوفے کے ممبر سے ہے یا کوئی آپ سے عید ملنے پہنچا ہے آپ کی ذرا علیہ السلام اور اس نے عید کے ملاقات کے دوران امام کو دیکھا کہ امام علیہ السلام عید کے دن بھی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر نوش کر رہے ہیں تو ہمارے عام طور پر وہ ہی ایک سوچ پائی جاتی ہے اور یہ ہماری سوچ کا مطلب یہ اس وقت بھی عرب کا رہنے والا یہ سوچ رکھتا تھا کہ عید کا مطلب ہے اچھے کھانے اس نے امام سے پوچھا کہ مولا آج تو عید کا دن ہے آج بھی آپ یہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تب امام نے اشارت فرمایا یہ جملہ عید صرف وہ صرف اس کے لئے ہے جس کے اللہ روزے قبول کر لے اور جس کی عبادت کو خدا تشکر کی نگاہ سے دیکھ شکرہ قیامہ پھر چیز کا اگر لف بلف ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بنے گا جس کی خدا خود شکریہ آدھا گرے عبادتوں کے پھر امام علیہ السلام میں ایک کونسپٹ کلیر کیا کہ آج عید کل عید پرسوں عید ہم عید بناتے لوگ کہتے ہیں عید کی تین دن ہوتے ہیں پہلی عید پھر باسی عید پھر تیواسی عید اس طرح لوگ باتیں بیان کریں فرس دے سیکنڈ دے تھرڈے عید کا تو عید آیا تین دن کے لیے ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے امام نے ایک فرمولہ بیان کیا کل یون ہر دن لا تُعصاللہ فیہی اس میں انسان خدا کی معصیت کو انجاب اپنے خدا کو ناراض نہ کرے خدا کی نافرمانی نہ فاہو عید وہ دن اس کے لیے عید ہے اس کا مطلب جس دن انسان گناہ کر بیٹھے وہ عید کا دن نہیں ہے چاہے شوال کی پہلی کیوں نہ ہو چاہے زلحج کی دس کیوں نہ ہو چاہے غدیر کا دن کیوں نہ ہو چاہے مباحلہ کا روز کیوں نہ ہو جس دن انسان گناہ کرتا ہے وہ دن تاریخ کے لحاظ سے کچھ بھی ہو مگر اس شخص کے لیے عید نہیں ہے اس کا مطلب امام بتانا چاہتے ہیں کہ عید کا تعلق ان تمام چیزوں سے نہیں ہے جو ہمارے رائد ہو چکی ہیں کہ سجاوٹ ہوگی تو عید ہوگی بڑے کھانے پکیں گے تو عید ہوگی نئے کپڑے پہنیں گے تو عید ہوگی عید کی نماز پڑھیں گے تو عید ہوگی کچھ بھی نہیں ہے اصل عید کیا ہے اصل عید ہے اگر ماہ رمضان کے بعد دیکھئے اس کے روز قبول ہوگی اس کا مطلب ہے کہ نہ مجھے اپنے بارے معلوم نہ آپ کو اپنے بارے معلوم کس کی عید ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی کہ کسے معلوم ہے خدا کو معلوم مجھے اور آپ کو معلوم کب ہوگا جب قیامت نے پہنچیں گے اور یہاں معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہ کہ اگر میں نے اور آپ نے یکم شوال کا دن بغیر ماسیت خدا کے گزارہ ہے عید ہوگئی اور اگر ماسیت خدا کے ساتھ گزارہ ہے تو عید نہیں ہوگی اب آئیے تھوڑے سے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے کچھ مستحبات ہیں عید کے دن کے حوالے سے ان مستحبات میں پہلا مسئلہ بطور مسئلہ ہی پڑھ رہا ہو اور یہ دو دن پہلے پوچھا گیا تھا مجھ سے میں نے خاص طور سے اس کو روکا تھا آج کے لیے سوال یہ تھا کہ عید کے دن کا غسل کیا ہے عید کے دن کا غسل کیا ہے پہلی بات تو یاد رکھیں غسل اور غسل میں فرق ہے نہانا دھونا الگ ہے غسل کرنا الگ غسل کا مطلب ہے شرعی طریقے سے سر اور گردن پھر جسم کے دھونے کے اعتبار سے دو حصے دائیں حصہ پورا بدن کا اور بدن کا پورا بائیں حصہ اگر آگے پیچھے کے پوشیدہ مقامات دونوں طرف میں پورے پورے دھوئے جاتے ہیں ایسے کیا آپ کی علم طریقہ ہوئی غسل جنابت غسل مسیمیت غسل جمع اسی طریقے پر ایک غسل ہے اس کا نام ہے غسل روز عید یہ کب کیا جائے گا اس کا وقت ہے صبح فجر کے وقت سے لے کر اس کو انجام دیجئے عید کی نماز کیلئے کوئی حرج نہیں اب آیا صبح آپ نے آزان فجر کے وقت میں غسل کیا جب چاند کا آپ کو یقین ہو گیا اور اب عید کا دن ہے مثلا آپ کے لیے اس دن صبح آزان کے وقت سے آپ غسل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ لفظ عید کے اعتبار سے غسل کو مراجعہ نے بیان کیا کہ یہ غسل پورا جو ہے وہ عید کا کہلاتا ہے لیکن عید کا غسل سے پہلے نہیں کر سکتے ہیں آزان فجر سے پہلے نہیں کر سکتے ہیں آزان فجر کے بعد کر سکتے ہیں تو اب غسل کیجئے اور غسل کرنے کے بعد پہلا مسئلہ آئے گا کہ آیا اس سے غسل سے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں یا اس سے غسل کے بعد آپ کو وضو بھی کرنا ہے تو ہر آدمی اس مسئلے میں اپنے مرجے کے فتوے کو معلوم کرے ہم یہاں صرف آغاہ سستانی کے پتاوہ بیان کر رہے ہیں آغاہ سستانی کے اعتبار سے غسل روز عید الفطر اگر انسان انجام دے تو بغیر وضو کے وہ اپنی نمازوں کو پڑھ سکتا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ غسل کفایت کرتا ہے وضو کی آغاہ سستانی کے مقلدین کے لیے کہ عید کے دن جو غسل کرتے ہیں صبح اب آئیے اس غسل سے متعلق ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کر دوں جب اس کو انجام دینے لگیں تو انجام دیتے ہوئے نہاتے ہوئے آپ دعا پڑھیں اللہم تصدیقا بکا اے پروردگار اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکا میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں ایمانا بکا و تصدیقا بکا اور میں تیری کتاب کی تصدیق کرتا و اتباع سنت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تین جملے اگر آپ کو عربی یاد نہ رہے تو خدا کو اردو آتی یہ غسل کرتے ہوئے آپ اللہ سے کہیے یہ غسل کرتا ہوں پروردگار ایمان رکھتے ہوئے تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے نبی آخر الزمان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اور غسل کو انجام دے لیجیے اور غسل کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھئے اللہم اجعلہ کفارتن لزنوبی وطاہر دینی وعظہب انیت دنس تین جملے اس کے ٹھے جملے ہوئے تین غسل کرتے ہوئے اور تین جملے غسل کرنے کے بھائی کیا کہا باپ نے ترجمہ کیا ہے اس کا اللہم اجعلہ کفارتن لزنوبی اے خدا اس غسل عید الفطر کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا میرے گناہوں کا کفارہ بنا وطاہر دینی اس غسل روز عید کو میرے دین کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دے وعظہب انیت دنس اور اس غسل روز عید کی برکت سے ساری نیچ باتیں ساری زلیل حرکتیں برائیاں گناہ سب اس سے دور فرما دے اگر آپ کو یہ الفاظ یاد دا رہے ہیں تو انگر ترجمہ پڑھ دیجئے اور کتاب سے اگر آپ کو عربی ہی پڑھنا ہو کتاب کا نام مفاتی الجنان مفاتی الجنان میں آپ پورے ماہ رمضان تو اندر وارد رہتے ہیں عید کے دن بھی وارد ہو جائیے گا اور جب عید کے دن وارد ہو جائیے گا تو عید کے دن کے عامال میں شیخ ابباس قومی نے یہ دونوں باتیں لکھی ہیں تین جمعے گھسلے عید کرتے ہوئے اور تین جمعے گھسلے عید کرنے کے یہ بات واضح ہو گئی گھسلے عید کرنے کے بعد آغا سستانی کے مقلدین اب اگر کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس سے غضو باطل ہو جاتا ہو تو اسی کیفیت کو لیے ہوئے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسا کام ہو گیا سمجھئے جس سے غضو باطل ہو جاتا ہے ری کا خارج ہو جانا یا یورین پاس کر دینا الاخر یا نیند کا آ جانا پھر غضو کیجئے پھر نماز پڑھیں اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو آپ اسی غضل کے بعد براہ راست نماز پڑھ سکتے ہیں باقی مراجع کے مقلدین اپنے اپنے اس کے اعتبار سے عمل کریں گے اب آئیے یہ تو بات تھی عید کے غسل کے مستحبات کے حوالے سے اور کیا مستحب ہے صاف اور پاک لباس پہننا مستحب ہے اور کیا مستحب ہے اور مستحب یہ کہ انسان خوشبو لگائے اور مستحب یہ ہے جو کہ ہم نہیں کر سکیں گے ہم پہلی بول رہے ہیں سفید امامہ پہننا عید کے نماز کے لئے مستحب ہے سفید امامہ علماء کی بات نہیں کر رہا عید کی نماز پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہو سفید امامہ پہننا مستحب میں نے پہلے جملہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک میار بن گیا سیاء امامہ علماء وہ پہن رہے ہیں کہ جو اولاد سعداد کی عنوانسی سعداد کرام کے لیجئے اور سفید امامہ وہ پہن رہے ہیں جو شیخ یا شیوخ کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں تو خیر یہ مستحب ٹھیک یہ آیا ہے روایت کے اندر عمل کر سکیں نہ کر سکیں والے بات عمل نہیں کر سکتے کہ عید کی نماز پڑھو جا کے سہرہ کے اندر زمین کچھی ہو پختہ فرش نہ ہو سر پر چھت نہ ہو سہرہ کا علاقہ ہو سجدہ کرو سجدگاہ پہ نہیں مٹی بھر سب باتیں ہیں کیونکہ عید کا دن ایسا ہے جب اپنے پر گھروں سے لوگ نکلتے ہیں تیار ہو کر درق برق نباس پہنے ہوئے خوشبو لگائے ہوئے ایک طریقہ بتایا معصوم نے کلنے کا تکبیرات پڑھنے کا یہ تکبیرات اشارت فرماتے ہیں اللہ کی حبیب کہ اپنی عیدوں کو سجا لو کسے؟ اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ سے الحمدللہ سے سبحان اللہ سے اپنی عیدوں کو زینت دو سجاؤ اللہ کے حبیب کا فرمان کتاب کنزل المال کے اعتبار تو یہ وہ تکبیرات جو پڑھی جاتی ہیں اس کا بیان بھی آنے والا ہے تو گھر سے نکلتے ہوئے جب آپ چلیں یہاں تک لکھا ہے جائیں کسی اور روٹ سے واپس آئیں دوسرے روٹ سے یہ سب ہیں ہمارے یہ ساری باتیں ہر جگہ آج کے دور میں پوسیول نہیں ہیں تو بھائی یہ آپ باتیں ہیں عید کی نماز کے مسائل ہمارے جتنی شوق اور ذوق سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے ایسی کوئی نماز دور پڑھی ہی نہیں جاتی اور اس کے بھی مسائل معلوم نہ ہو تو انہا لیلہ ہے سوچئے ابھی ابھی تک تمہیں کہہ رہا ہوں کہ عید کی نماز مستحب ہے لیکن اگر ظہور امام ہو گیا تو عید کی نماز واجب ہو جائے کیا پتہ ہو جائے اور اگر ہو گیا تو نماز واجب اس لیے آغاز سستانی اشارت فرماتے ہیں اس مسئلے میں ون فور نائنٹی سیون چودہ سو ستانوے نمبر کا مسئلہ امام اصر علیہ السلام کے زمانہ حضور میں عید الفطر اور عید قربان کی نمازیں واجب ہیں اور ان کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے لیکن اس دور میں جب امام علیہ السلام غائبت میں ہیں یہ نمازیں مستحب ہیں اور با جماعت اور فرادہ دونوں طریقوں سے پڑھی جا سکتے ہیں با جماعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں جماعت سے پڑھیں گے تو خطبے بھی ہوں گے اور جماعت کے بغیر تو خطبے نہیں ہوں گے نمازِ عید الفطر و قربان کا وقت عید کے دن طلوعِ آفتاب سے زہر تک ہے طلوعِ آفتاب سے زہر تک یعنی اتنوں لمبا ٹائم ہے خوب ٹھیک ٹھاک سو ساکے اٹھ جائیے تب بھی کئی نہ کئی عید کی نماز مل جائے گی اب طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ نہ ملے تو پریشان مت ہوئیے گھر میں پڑھ لیجئے گا عید کی نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے اگلا مسئلہ عیدِ قربان کی نماز سورچ کے بلند ہونے کے بعد پڑھنا مستحب ہے اور عید الفطر میں مستحب ہے کہ سورچ بلند ہونے کے بعد پہلے افطار کریں پھر فطرہ دیں پھر نمازِ عید کو ادا کریں دیکھ کے بڑھو مستحب تین بات پہلے افطار پھر فطرہ پھر عید کی نماز افطار ہاں روزے کے بغیر افطار اب اس کو ہم افطار کہیں فطور کہیں صبح کا ناشتہ کہیں جو آپ نام دے لیں آخر نے لکھا ہے افطار وہی بڑھو ٹھیک تو عید کے دن خالی پیٹ مجھ جائیے گا مسجد میں کچھ نہیں ملنے والا مسجد میں کچھ نہیں ملنے والا تو گھر سے افطار کر کے جائیے اور اب افطار کے مسائل میں پھر کس چیز سے افطار کیا جائے وہ الگ مسائل خجور سے کیا جائے شیر خورمہ سے کیا جائے یعنی میٹھے سے یا خاک شفا کربلائی مولا سے کیا جائے میں اتنا گھرائی میں نہیں جا رہا کہ وقت ہوتا نہیں ہوتا نہیں آئیے عید قربان کی نماز تو آپ نے سمجھ لی وہ ہے اس میں افطار نہیں ہے پہلے پہلے نماز ہے نماز کے بعد قربانی کے گوشت سے پھر وہ افطار کا مسئلہ ہے عید قربان مسئلہ لگ عید فطر میں مسئلہ لگ پہلے افطار اور پھر فطرہ گھر کے سارے افراد کا فطرہ نکالیے اور نماز پڑھنے سے پہلے پہنچا دیجئے جہاں آپ کو پہنچانا ہے اور اتنے سخت شرائط ہیں مستحقین کے حوالے سے جب ہم جیسے لوگ بھی ڈرتے ہیں کسی کو دیتے ہوئے لوگ کہتے ہیں آپ دیتے کیوں نہیں باڑ دیں نہیں باڑ سکتے کہاں سے لائیں گے ساتھ تمام جامعے اور شرائط فقیر کو اس لیے سب سے اچھا ہے ہم اٹھا کے اپنے سے بڑے کو دے دیں گے کیوں کہ وہ جانے اور مسئلہ جانے ہم کانڈھونیں گے اس لیے بڑی ذمہ داری ہے اوچائیں فطرے کو اور بعد میں نماز عید کو اگلا مسئلہ عید فطر و قربان کی نماز دو رکعت ہے سب کو یہاں دے گئے میں سوتے میں اٹھا کے بوچھوں آپ سے عید کی نماز دن رکعت ہوتی ہے سو نہیں بولیں گے بھی آپ دو ہی بولیں گے دو رکعت اس کی ہر رکعت میں الحمد و سورے کے بعد اب یہ دیکھ کے پڑھو تین تکبیریں کہیں جائیں یہ شاٹ نماز ہے اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں پانچ تکبیر ہیں اور ہر دو تکبیر کے درمیان میں قنوط اور پانچویں تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر یعنی چھے تکبیر ہو گئیں اور ایک تکبیرت الاحرام ہوئی تھی کتنی ہو گئیں سات رکعت اول میں تکبیرت الاحرام ایک پانچ یہ والی اور ایک رکعت سے پہلے والی سات تکبیر ہو گئیں پھر رکو دو سجدے اور سیکنڈ لکت میں چار تقبیریں گئے اور ہر دو تقبیر کے بیچ میں قنوط پڑے اور چوتھی تقبیر کے بعد ایک اور تقبیر گئے اور رکو میں چلا جائے سیکنڈ لکت میں چار تقبیریں وہ اور ایک رکو میں جانے سے پہلے والی کتنی ہوئیں سب کتنی ہوئیں بارہ بارہ کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں تو پہلی میں ساتھ ہیں دوسری میں پانچ ہیں ایسا یاد کر لیجے کہ اگر آپ کو کھڑا کر دیں تو کم از کم مولانا کو لکمہ دے سکیئے دو رکت نماز ٹھیک اب اس میں اس نے وضاحت کتاب توضیم میں نہیں ہے اور وہ تو لوسکا کی تعلقات میں ہیں یہ قنوط پانچ ہیں رکت اول رکت دو میں قنوط چار ہیں پانچ اور چار نو سب سے بڑا حنصہ ہے نو اور قنوط میں جو چاہیں پڑھیں ایک سمپل نماز بھی عید کیا پڑھ سکتے ملک اور صبح کی نماز کی طرح سے گھر میں پڑھنا کوئی مشکل کیونکہ یہ سب تکبیرات یہ قنوطات سب مستحر ہیں اور اگر گھر میں پڑھنا یہ والی اسٹائیل میں نماز تو پھر آپ کہیں اللہ اکبر اللہ مسلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر اللہ مسلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر اللہ مسلی علی محمد و آل محمد تو پانچ گنہ مشکل تو نہیں ہوگی رکت اول سیکنڈ میں چار کی لیجئے ہوگی نمازی جو سورہ آپ کو یاد دو علم کی بات پڑھ لیجئے نماز آپ کی عید کی ہو جائے گی گھر میں بھی تشہد آخر میں سلام ختم اگلا مسئلہ عید الفطر اور قربان کی نماز کے قنوط میں جو دعا اور ذکر بھی پڑھا جائے وہ کافی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے اللہ اممہ اہلالکبریاء والعظمت و اہلالجود والجبروت و اہلالعفہ والرحمہ و اہلالتقو والمغفرہ الاخر دعا وانا اس میں ٹائم اتلق جائے کہ پوری آپ کی سیٹنگ مکمل ہو جائے گی یہ قنوط یاد ہے سبحان اللہ نئی یاد دیکھ کے پڑھ دیجئے نئی پڑھنا مت پڑھئے علیک السلام بگر اس میں خاص دعا ہے وہ دعا کیا ہے وہ دعا یہ ہے کہ اَسْعَلُكَ بِحَقْتِ حَاظَلْ يَوْمِ اللَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِنِ اِدَا لِلْمُسْلِمِنَا اِدَا اے خدا تُس سے سوال کر رہا ہوں آج کے اس دن کے حق کا واسطہ دے کر کہ جس دن کو تو نے قرار دیا مسلمین کے لیے عید کہ عید نہ اببہ نے قرار دی تھی نہ اببہ نے نہ سسر نے اور نہ ساس صاحبہ نے کہ اس کی مخالفت کیا کریں کوئی مر گیا تازیت کریں کہ عید کی نماز کوئی مرا ہو کہ زندہ ہوا ہو عید کی نماز کے تعلق نہ تو خوشی سے ہے اور نہ ماتم سے ہے یہ خدا کی طرف سے معین ایک دن ہے اور اس دن کی اتنی اہمیت ہے کہ اس دن کے حق کا واسطہ دیا گیا اللہ حرم اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ امام کے زمانہ غیبت میں نماز عید الفط و قربان جماعت سے پڑھی جائے تو احتیاط لازم یہ کہ اس کے بعد دو خطبے پڑھے جائیں اور بہتر یہ کہ عید الفط کے خطبے میں فطرے کے حکام سننے پڑھیں گے آپ کو اور عید قربان کے خطبے میں قربانی کے حکام ہوں گے عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے مسئلہ نمبر 1503 عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں الہم کے بعد سورہ شمس اور دوسری رکعت میں الہم کے بعد سورہ غاشیہ یا پہلی رکعت میں الہم کے بعد سورہ عالی اور دوسری میں الہم کے بعد سورہ وشنس پڑھا جائے مستحب ہے کہ نماز عید کے لیے پیدل پابرہنہ بابقار طور پہ جائیں یہ جب آپ کو بیان کر چکا ہے نماز عید سے پہلے غسل کریں سفید امامہ سر پہ باندھیں لکھا ہوا ہے مستحبہ کہ نماز عید میں زمین پہ سجدہ کیا جائے اور تکبیریں کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا جائے نماز کی تکبیریں اور جو شخص نماز عید پڑھ رہا ہو چاہیے امام جماعت ہو یا اکیلہ پڑھ رہا ہو وہ آوازیں بلند پڑھے جیسے جمعہ کی نماز دن کے وقت پڑھ رہے ہوتا مگر آواز بلند ہوتی ایسے عید کی نماز حالانکہ زہر اثر سارہ سال پڑھتے ہیں آپ کی آواز ہوتی ہے آہستہ اب اس کے پیچھے لوجک کیا والے موضوع مستحبہ کہ عید الفطر کی رات کو مغرب اور عشاء کے بعد اور عید الفطر کے دن صبح کی نماز کے بعد مغرب ایک عشاء دو فجر تین اور نماز عید کے بعد چار چار نمازیں ایسی جن کے بعد تکبیلیں پڑھی جاتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر علامہ دانا ٹھیک ہے چار نمازوں کے بعد مغرب عشاء فجر اب فجر ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر میں ہو عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو نکلنے کی جلدی ہو نہیں تکبیل پڑھنی ہے عید قربان میں دس نمازوں کے لیے چھوڑ دے اس بس لے کو چونکہ یہ الگ ہے احتیاط مصطب یہ کہ عورتیں نماز عید پڑھنے کے لیے نہ جائیں لیکن یہ احتیاط عمر رسیدہ خواتین کے لیے نہیں کسی بھی ایسے مسئلے کو جو پیدا ہو سکتا ہو سے روکنے کے لیے عید کی نماز میں تیاری میک اپ اور یہ خوشبو کا استعمال یہ نئے لباس کے مسائل اس لیے روک دیا گیا اس مسئلے میں خواتین کو احتیاط مصطب یہ ہے احتیاط مصطب ہے کہ عورتیں نماز عید پڑھنے کے لیے نہ جائیں بلکہ گھر میں بیٹھ کے تیاری کریں مردوں کے آنے کے مگر نماز عید گھر میں پڑھیں ایسے نماز عید مردوں کے لیے مصطب ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز عید پڑھنے نہ جائیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ نہ پڑھیں اور ہم آ رہے ہیں میکسیمم گھر کی خواتین عید کی نماز نہیں پڑھتی ہیں یہ سوچ کر کہ یہ تو مردوں پہ نازل ہوئی ہے ہم پہ کب ہوئی ہے ٹھیک لیکن یہ احتیاط عمر رسیدہ خواتین کے لیے نہیں ہے وہ آ سکتی ہیں نماز عید میں بھی دوسری نمازوں کی طرح مختتی کو چاہیے کہ الحمد و سورے کے علاوہ نماز کے باقی اذکار رکوع سجود قنوط تقبیرات اور تشہو سلام خود پڑھے اگر مقتدی اس وقت میں پہنچے جب امام نماز کی کچھ تقبیریں کہہ چکا ہو تو وہ امام کے رکوع میں جانے کے باز ضروری ہے کہ جتنی تقبیریں اور قنوط اس نے امام کے ساتھ نہیں پڑھیں انہیں پڑھے اگر رکوع میں آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں عید کی نماز میں تو اگر رکعت اول میں آئے ہیں تو آپ کو پانچ تقبیرات کہنی ہیں تقبیرات احرام کے علاوہ اور رکوع میں جانے والی تقبیر کے علاوہ ان پانچ تقبیرات میں پانچ قنوط پڑھنے ہیں کہتے ہیں آغس اس تانی کہ اگر ہر قنوط پورا نہ پڑھ سکیں تو اتنا بھی پڑھنے ہیں سبحان اللہ ایک دفعہ بس سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ عید کی نماز پڑھانے والے علماء کو چاہیئے کہ رکو لمبا کر دیں کہ شاید کوئی لیٹ آ رہا ہو تو وہ کم از کم ان تقبیرات اور قنوط کے مختصر کلمات کو ادا کر لے بات واضح ہو رہی ہے اور اگر اتنا وقت نہ ہو تو صرف تقبیریں کہے اور اگر اتنا وقت بھی نہ ہو تو کافی ہے کہ مطابعت کرتے ہوئے رکو میں چلا جائے اگر کوئی شخص نماز عید میں اس وقت پہنچے جب امام رکو میں ہو تو وہ نیت کر کے اور نماز کی پہلی تقبیر کہہ کر رکو میں جا سکتا ہے اگر کوئی شخص نماز عید میں ایک سجدہ بھول جائے تو ضروری ہے کہ نماز کے بعد اسے بجا لائے اسی طرح اگر کوئی ایسا فعل نماز عید میں سرزرد ہو جس کے لئے یومیہ نماز میں سجدہ سہو لازم ہے تو نماز عید پڑھنے والے کے لئے بھی ضروری ہے کہ دو سجدہ سہو بجا لائے اور مستحب عید کے دن اور صحیفہ کاملہ میں دعا نمبر فورٹی سکس عید کی دن کے دعا دو تیسرا زیارت امام حسین علیہ صلی اللہ صلی اللہ کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو مختصر وقت میں آپ سے پوچھ لیتا بسم اللہ اپنی فطرہ اگر دے چکے ہیں پھر تو بات ختم ہو گئی اصل وجوب کی ذمہ داری آخر وقت کے اعتبار سے عید کی نماز پڑھنے والوں کے لیے فطرے کی ادائی کی عید کی نماز سے پہلے پہلے ہے اس لئے یہ لکھا گیا اور سوال سورہ فاتحہ بلکل پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں ہے بچے کے لیے بھی اس لئے کہ برحال سوا پڑھنے والے کے نام آمال میں تو رہتا ہے خدا مخفلت کریں انشاءاللہ کوئی اور سوال بسم اللہ مگر مگر روزانہ کانا جانا ہے تو پھر آپ کی نماز خاص ہو جائے کوئی اور سوال مخفلت یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کس مرجے کے لحاظ سے ویان کیا گیا اور یہ فاصلہ جو ہے اس علاقے سے یہاں تک کل کر آئیں بڑے شہروں کی ایک لیمٹ الگ سے ہے اس کی بنیاب سے فیصلہ ہوگا دبئی اتنا بڑا شہر ہے کہ اس کے لحاظ سے اگر یہ مرجے نے کہہ دیا ہے کہ دونوں شہر ملا کے اس طرح سے واقع ہوئے ہیں کہ یہاں سے یہاں آنا وہاں سے وہاں جانا فاصلہ نہیں ہے تو نماز پوری پڑھیں گے فاصلہ ہے تو نماز پسر ہوگی الوات پڑھ لیں محمد وعالے محمد پڑھ لیں محمد وعالے محمد پڑھ لیں محمد وعالے محمد